آج اٹھا کر وعدہ کرو آج کے بعد بھوک سے کوئی مر گیا میں شاملہ ایدہیر تمہارے لیے کساس و دیت کا انتظام کروں گا اور بسکٹ نہ کھانے سے مر جاؤ گے اللہ کی قسم فرانس کی مسنوعات کا بائیکٹ کراؤ لیکن بات میرے بھائیو آج اس سے بھی اگلے مقام تک پہنچ چکی ہے اللہ کی قسم افسوس اور دکھ کی بات ہے وہ نبی جن کے صحابہ کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا اور ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ان صحابہ کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے دوڑے ہیں کبھی پیچھے دوڑے ہیں ابو بکرہ آپ کو کیا ہو گیا کبھی آگے دوڑتے ہو کبھی پیچھے دوڑتے ہو اے آقا اس لیے دوڑتا ہوں آگے سے حملہ ہو تو تیر میرے سینے پہ لگے پیچھے سے حملہ ہو تلوار میری کمر پہ لگے یہ صحابہ جو نبی کے لیے تن مندھن قربان کرنے والے زیاد بن سکن نبے تیر سو تیر گر گئے رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے آج امت کے اوپر وہ زوال آ گیا وہ پستی آ گئی کہ مکرون فرانس کا صدر بدبخت گنڈا اس نے پہلے یہ بیان دیا اس نے پہلے یہ بیان دیا کہ اسلام پوری دنیا میں بہران کا شکار ہے معاد اللہ اور پھر مکرون نے اپنے شہری سوفی نامی شہری کو اداد کروانے کے لیے کہاں سے افریقہ سے مالی سے مسلمانوں کی قید میں ایک عیسائی مشینری خاتون تھی اس کو اداد کروانے کے لیے لاکھوں یورو حرچ کیے لاکھوں یورو اور کیوں نہ حرچ کیے جاتے ہیں وہ عیسائی خاتون تھی اس بدلوم اس بدقسمت آفیہ صدیقی جیسی تھوڑی تھی کہ جس کے نام کے اوپر حکمران الیکشن میں کمپین تو چلائیں آج یہ بات یاد رکھئے اللہ کی قسم آفیہ صدیقی کے لیے سب سے زیادہ کمپین خان صاحب اپنے دور میں چلاتے رہے جب سے حکمران بنے ہیں گنگے بنے ہوئے ہیں آفیہ صدیقی کی امت مر چکی اس عشائی مشینری حتون صوفی کی امت زندہ تھی لاکھوں یورو کا استعمال کیا مالی سے افریقہ سے اس عورت کو عزاد کروایا گیا فرانس کا صدر ائرپورٹ کے اوپر استقبال کے لیے آیا ائرپورٹ کے اوپر سپیشل فرانس کا تیارہ گیا اس کو فرانس کا تیارہ لے کے آیا میکرون استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے صوفی جہاد سے اتر رہی ہے میکرون آگے ہاتھ بڑھاتا ہے صوفی میکرون کو کہتی ہے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیں میرا نام مریم ہے مسلمانوں کی قید میں تو تھی لیکن اسلام کو قبول کر لیا وہ میکرون جس نے چند دن پہلے یہ بیان دیا تھا اسلام پوری دنیا میں بہران کا شکار ہے بتائیے وہ ذہنی طور پہ اس وقت کس بہران کا شکار ہوا پورا عالمی میڈیا سامنے کھڑا ہے اتنا زلیل ہوا اتنا رسوہ ہوا اتنی حزیمت کا سامنا کرنا پڑا عورت بوچھ رہی ہے مجھے مسجد کی جگہ بتلائیے میں نے نماز کو ادا کرنا ہے اس کے دل میں مسلمانوں کے حلاف ایسی نفرت ابری کہ ترکی کے صدر نے اللہ کی قسم درست کہا ہے کہ اس کو اپنا ذہن کا علاج کرانا چاہیے کہنے لگا میں مسلمانوں کی ستر سے زائد مساجد فرانس میں بند کرانے لگاؤں ہجاب پہ پبندی لگانے لگاؤں یہ وہ بدبخت ہیں لبرل اور سیکولر مافیا یہ وہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے ادادی اظہار ہونا چاہیے لباس کا انتخاب بندے کی ذاتی چوائز ہوتا ہے کہاں پہ کہ ذاتی چوائز کے نعرے ایک عورت ہجاب پہننا چاہتی ہے اپنے جسم کے اوپر تو اس کے اوپر پبندی لگاتا ہے کہاں پہ تیرا ادادی اظہار اور اس بدبخت نے پھر یہ اعلان کیا کہ فرانس کی سرکاری امارتوں کے اوپر معاد اللہ سمہ معاد اللہ رسول اللہ کے حاکوں کو لگایا جائے گا میں چارلی کو نہیں رکھوں گا میرے بھائیو امام مالک نے اس موقع کے لیے کہہ دیا تھا اس امت کو اس امت کو زندہ رہنے کا حق باقی نہیں ہے کہ جس کے نبی کی توہین ہو جائے اور امت توہین کرنے والے سے بدلہ نہ لے سکے اس سے بہتر ہے وہ امت مر جائے آج وہ اعلانیہ توہین کر رہے ہیں بدلہ یہ عالمی استعمار کے قانون اور حدود نہ ہو اللہ کی قسم محبانے رسول پوری دنیا کے محبانے رسول ابھی بھی میرے دین میں حیال آتا ہے یہ بڑے اصلے کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے جس قسم کی بدبختی اور گستاہی کا ارتکاب کیا ہے اللہ کی قسم صرف یہ عالمی استعمار کے حدود و قیود اور قوانین مجود نہ ہو اسی لیے ہم حکمرانوں کی توجہ بار بار اس بات کی طرف مبذول کروا رہے ہیں خدارہ تم نے کیا نظریہ رکھا اللہ کی قسم حدود و قیود نہ نہ ہو میں آپ نہیں پوری دنیا کے محبانے رسول بغیر حسلے تو فرانس کو فتح کر لیں بغیر حسلے لیکن حدود و قیود ایسی ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں میرے بھائیو اللہ کے لیے سمجھ جاؤ اللہ کے لیے سمجھ جاؤ یہ کتنی بڑی منافقت ہوتی ہے نبی سے بڑی محبت ہے نبی سے بڑا پیار ہے نبی کریم ہمارے لیے سب کچھ ہے حکمران بھی یہ کہے گا ہر حکمران آئی جی ہوگا ادارے کا ہوگا چیف جسٹس ہوگا ہر کوئی کیا کہے گا رسول اللہ پہ میری جان قربان یہ عجیب فلسفہ ہے کہ محبت رسول اللہ ہی لیکن جب آپ کہیں گے نا اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو رسول اللہ کا نظام بھی نافذ کر دو نظام رسول اللہ کا نہیں نافذ ہوگا نظام کس کا نظام گورے کا نظام عالمی استعمار کا نظام کفر کا چلانا ہے محبت کسی ہے رسول اللہ سے بڑی محبت ہے نظام بھی لے آؤ نہیں نہیں نظام نہیں مول بھی بڑا سخت ہے اور میرے بھائیو اس منافقت سے کب نکلو گے کہ مسلح کے امام کو جب تک ریاست کا امام نہیں بناو گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک یہ منافقت ہتم نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صرف مسجد کے امام نہیں ہے سبحان اللہ کتنے دکھ کی بات ہے اللہ کی قسم کئی مرتبہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہے بہدار کے امام نہیں رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہے کاروبار اور تجارت کے امام نہیں رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہے ریاست اور سیادت اور اقتدار کے امام نہیں یہ تمہیں کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ معیشت رسول اللہ کی نہیں جلانی حدود اللہ رسول اللہ کی نجلانی محبت رسول اللہ جی ہے نظام گورے کا چلے گا اور میرے بھائیو اس میں تم بھی ذمہ دار ہو کیوں اور مولوی مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے جی سیاسی تقریر کر رہا تھا جب تم نے ہی یہ فلسفہ بنا لیا تم ہی لبرال اور سیکولر مافیا کے پروپوگنڈے کا شکار ہوگے مولوی کا سیاست میں کیا کام اور میرے بھائیو جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام رہا اسلام غالب رہا رسول اللہ دنیا سے چلے گے ابو بکر مسلح کے بھی امام ہے ریاست کے بھی امام ہے عمر مسلح کے بھی امام ہے ریاست کے بھی امام ہے عثمان مسلح کا بھی امام ریاست کا بھی امام علی مسلح کا بھی امام ریاست کا بھی امام اب مولوی مسجد میں یہ تقریر شروع کر دینا کہ سیاست بھی اللہ کے لیے رسول اللہ والی کر لو نظام بھی اللہ کے لیے رسول اللہ والی کر لو اور مولوی بڑا تیر ہے مولوی سیاست کتنے کرنی ہے سیاست ہمارے علاقے کے چور کا کام ہے سیاست ہمارے علاقے کے لٹیرے کا کام ہے سیاست ہمارے علاقے کا وڈیرہ کرے گا سیاست چور کرے گا سیاست لٹیرہ کرے گا سیاست وڈیرہ کرے گا سیاست مافیا کرے گا پھر آپ کو آج پھر آج وقت آ گیا نا رسول اللہ کی اعلانیہ دہین ہوئی امت کو جینے کا حق باقی نہیں ہے جب تک گستاہوں سے بدلہ نہ لیا جائے اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا امام ابن تیمیہ نے ایک بات کہہ دی تھی اللہ کی قسم کہہ دی انہوں نے کہا کئی عیسائی کے لئے کئی یہودی کے لئے ہم مہینہ مہینہ محاصرہ کرتے تھے فتح نہیں تھے ہوتے پھر کوئی بدبخت عیسائی اٹھتا تھا رسول اللہ کی توہین کرتا تھا ہمارے کلیجے کو چوڑ تو لگتی تھی لیکن ہمیں پتہ لگ جاتا تھا اللہ کی مدد آنے کو ہے موجز رونما ہونے کو ہیں جو قلعہ ایک مہینے تک فتح نہیں تھا ہوتا جب رسول اللہ کی توہین ہو جاتی تھی انہا شانیہ کا ہول ابتر کے مستاق اس قلعے کو اسی رات مسلمان فتح کر لیا کرتے تھے آج میکرون نے امت مسلمہ کے ساتھ تبلے جنگ نہیں بجایا بلکہ فرانس کی زلط کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا انشاءاللہ اگر اس نے بھی گستا ہی کی ہے تو امام تیمیہ کا یہ قول ایک مرتبہ پھر سچا ثابت ہوگا کہ موجز رونما ہونے کو ہیں انشاءاللہ لیکن میرے بھائیو ہم کر کیا سکتے ہیں مولوی جناب حرمت رسول کے لیے بڑا بڑتا آگیا ہے جی قتل کی باتیں کرتا ہے اللہ کی قسم حقیقت ہے حقیقت ہے یہ سخت بات نہیں ہے شریع صدا حقے بنانے وادوں کی ہاتھ کو کاٹ کر گردن کو کاٹ کر گدر میں بہا دینے کی ہے لیکن یہ ہم جیسے لچار بے بس مفلوق الحال اور بے ضمیر بے دین حکمرانوں کے دیس کے لوگوں کا ایک لچار سا نعرہ ہے اگر رسول اللہ کے لیے گستا ہوں کے اوپر تمہاری گرفت نہیں ہو سکتی تم ان کو تہتیگ نہیں کر سکتے تو کم از کم فرانسیسی مصنوعات کا اس وطن عزید میں آج کے بعد ایسا بائے کٹ کرو یہ جو سرمایہ درانہ نظام ہیں اس میں پیسہ خدا ہے اللہ کی قسم اگر صرف پاکستان کے مسلمان فرانس کی مصنوعات کا بائے کارڈ چرو کر دیں اور مؤثر بائے کارڈ چرو کر دیں مؤثر بائے کارڈ چرو کر دیں تو یہ تو پیسے کے پجاری دو دن بعد تمہارے سامنے گھتنے بھی ٹکیں گے رکوع بھی کریں گے سجدہ بھی کریں گے فرانسیسی مصنوعات کا بائے کارڈ کرنے کے لیے تیار ہو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو یہ جو لو بسکٹ ہے دو دن نہیں کھاؤ گے مر جاؤ گے یہ جو فرانسیسی مصنوعات ہیں وعدہ کیجئے ان کا بائے کارڈ بھی کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو آج کے بعد بھوک سے کوئی مر گیا میں شاملہ ایدہیر تمہارے لیے کساس و دیت کا انتظام کروں گا اور بسکٹ نہ کھانے سے مر جاؤ گے اللہ کی قسم فرانس کی مصنوعات کا بائے کارڈ کرو تاکہ کم از کم ان کو یہ پیغام جائے کہ رسول اللہ ایک حد احمر ہیں ایک سرح لگیر ہیں جو ہے رسول اللہ کی عزت کے اوپر حملہ کرے گا مسلمان اس کے سامنے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے دیار نہیں ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں واہر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا